دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کی جو رننیتی رہی وہ وہاں پر رننیتی کی چوک ہے اس کی جو دوسری بڑی وضع ہو سکتی ہے وہاں پر کانگریس کے خراب پردرشن کی اگر آپ دیکھیں ابھی جس طرح سے ووٹ پرتشت کا یہاں پر جکر آپ نے کیا تھا تو ووٹ پرتشت سے یہ دیکھتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں بہت بہت تھوڑا فاصلہ ہے لیکن وہ بہت تھوڑا فاصلہ اگر پچاس سے زیادہ سیٹوں میں بی جے پی کو آگے لے جا رہا ہے تو کہن کہیں یہ دیکھتا ہے کہ جو کانگریس کے امیدوار تھے ان میں سے بہت سارے امیدواروں نے اپنے اپنے علاقوں میں بہت زیادہ انتر سے اپنے پرتیدندیوں کو پیچھے کیا ہے اسی وجہ سے یہ ووٹ پرتشت لگ بھگ برابر ہوتے ہوئے بھی سیٹوں میں پچاس سے زیادے کا انتر ہے اور اس کی جو سب سے بڑی وضع ہو سکتی ہے وہ وضع یہی ہو سکتی ہے کہ کانگریس نے وہاں پر اپنی راج سرکار کی جو کوئی بھی اپلپ دیاں تھی اور جو کچھ بھی اس کی بھوشی کے لیے درشتی تھی اس پر فوکس کرنے کے بجائے پردھان منتری پر سیدھے حملہ کر کے مدے کو ایک طرح سے وہ راستری رازنیتی کی طرف مدے کو لانے کی کوشش کی بی جے پی کا جو چناؤ کا پوری جو اسٹریڈی تھی پہلی بار انہوں نے پنہ پرمک سے بھی نیچے کے اس طرح پر یعنی کہ ایک پنے کے لیے ایک آدمی کو جو مدان مد پتر جو سوچی ہوتی ہے مدداتوں کی اس کے ایک پرسٹ کے لیے ایک بیکٹی کی اب تک جمعہ داری تھی جس کو پنہ پرمک آ جاتا تھا اس بار وہ ایک پنے کے لیے چار لوگوں کی جمعہ داری انہوں نے رکھی تو اتنے نیچے کے لیبل پر ہر مدداتا تک پہنچنے کی کوشش کی کانگریس جو اس کا پرواہ تھا جو ووٹ پرتیشت میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے خلاف ایک پوری سرکار کا کارکال ہونے کے بعد بھی اتنے مدداتوں کی سانبوتی تھی اس کو وہ بیابک طور پر پورے راجے میں فیلانے میں اسفل رہی اور جس طرح سے راستری مددوں کی طرف وہ چیزوں کو لے گئی اس سے چیزیں اسٹھانی اس طرح پر ان کا پرواہ ہونے کے بجائے وہ چرچہ پر چرچہ بحث میں تو بہت پرواہ ہوتا رہا مدداتوں تک وہ بات نہیں پہنچی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسری بڑی وجہ ہو سکتی ہے پردان منطری موڈی کے علاوہ وہاں پر بی جے پی کی جیت